ہلو دوستو کے ایسا آپ سب ایک پر فرد سے آپ کا سواگت ہے ہمارے ایٹو جیٹ ایوارڈ یوڈیوب چینل پر تو دوستو آج کا یہ جو گیم ہے تو اب دیکھ سکتاو کہ ابھی ہم کھیلنا سٹارٹ کر دیا اور ہمارے پاس جو ہے ہنڈر کوئن تھا تو دوستو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنا کوئن کر پاتے ہیں یا پھر ہم ہار جاتے ہیں یہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اسی ویڈیو میں لیکن دوستو میں ایک ہی چیز کہوں گا کی میں جو سٹارٹ ٹریزر پہ یہ جو گیم کھیلتا ہوں لیکن آپ ایسا ٹرائی کرنے کا بلکل بھی کوسس مت کرو کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ میرا ویڈیو دیکھ لینے کے بعد سوچتے ہو کہ سیم یہی چیز میں کر کے جیت سکتا ہوں تو ایسا جروری نہیں ہے کہ آپ کا لکھ کچھ ٹیم میں ساتھ دے اور آپ جیتی جاؤ ٹھیک ہے بس اس ویڈیو کو صرف انجوائیمنٹ کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اور اس ویڈیو سے آپ کوئی بھی جو ہے نا بڑے گیملر نہیں بن جاؤ گے اور میں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے آپ لوگوں کا جو ہے نا زیادہ نقصان نہیں کر سکتا بس ایک گیم اب دیکھو کہ میں کھیلتا کیسے ہوں اور آپ لوگ اگر کھیلنا چاہتے ہو تو تھوڑا بہت کھیلو یار اگدم سے آپ لوگ جو ہے نا دس ہزار بس ہزار اور ایک لاکھ میں پہنچ جاتے ہو ایسا بلکل مت کرو ٹھیک ہے نا آپ بھی ہمارے اب یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ابھی ٹوٹل کوئن کتنا ہے اور میں کہاں تک جاؤں گا نہیں جاؤں گا یہ میں بھی نہیں جانتا ہوں ٹھیک ہے نا لگن دوستو میرے ایک ہی چیز کہنا رہے گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو صرف دیکھو اور سمجھنے کے لیے دیکھو یہ نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ریزر کو بڑھابہ دے رہا ہوں اور آپ لوگ کا جو ہے نا گیم پہ زیادہ جو ہے نا دماغ اس طرح چلا جائے ایسی کوئی باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ سٹارٹ ریزر میں چاہے اب جتنے کوئن جیت لو چاہے اب وہ ایک ہزار جیت لو چاہے دس ہزار جیت لو وہ لاشٹ میں جا کے آپ کو ہار ہی جانا ہوتا ہے کیونکہ لالچ اتنا زیادہ انسان میں ہو جاتی ہے کہ اگر وہ پچاس ہزار ایک لاکھ کوئن بھی ہو جائے تب بھی وہ ہار جائے گا اس کا ریزن یہ ہے انسان کے لالچ ٹھیک ہے تو دوستو میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا تو رہا ہوں جرور لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی میرے ویڈیو دیکھ کے اور ٹریزر کی طرف زیادہ جو ہے نا دھیان لگا دے کیونکہ میں بھی زیادہ نہیں کھیلتا ہوں بس ویڈیو بنانا ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑا بہت کھیلتا ہوں اور بس اور کچھ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ اس گیم کو لوگوں کے اندر بڑھاوا دوں اور لوگ جو ہے اپنی بہت محنت کی کمائی یہاں پہ ہار جائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ چاہے جتنا بھی جیت لے تو وہ کوئن آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں اور آپ اس کوئن سے کوئی دس روپیہ بھی کمانے والے نہیں ہوں وہیں جا کے گفٹ کر دینا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے مائنڈ میں شیٹ کر لیجے تو چلو دوستو اب اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سے گیم تب سے چلنا تھا نکھرے واجی اور اب یہاں پر سے گیم جو ہے نا ہو چکا ہے اسٹارٹ اور اب جو گیم کھیلیں گے یہ خطرناک گیم کھیلیں گے کیونک کیونکہ اس لئے پہلے وان کر دیا کہ ایسا آپ لوگ بلکل مت کھیلنا تو ہمارے پاس کوئن کتنے تھے وہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہو اور دیکھ لو کہ اب میں کس طریقے سے لگانا شیٹارٹ کر دیا تو یہاں پہ ہر بار ہوگی اسٹارٹ ریزر کی مات اور اسٹارٹ ریزر کہیں گے کو 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 مجھے بچا لو کوئی تو مجھے بچا لو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو ون ایٹی کوئن سے سیون فیپٹی فائیو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب تو اسٹارٹ ریزر بچارے پتہ نا کیا کیا سوچیں گے کہ کیسے انسان سے پالا پر جاتا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے وہ پالا جو ہے نا آج پھر سے ارمان کا پرے گا اسٹارٹ ریزر سے لیکن یہ گیم صیف اور صیف آپ انجوائیمنٹ کے لیے دیکھ سکتے ہو لیکن اس گیم کے قارن آپ جاؤ جا کے آپ بھی ایسے مت لگا دو کیونکہ یہ آنا ہمیسہ جروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسی ویڈیو دیکھ کے بھی بہت ہارتے ہو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جو ہے نا میرا ویڈیو دیکھے اور وہ ہارتا رہے یہاں پہ دیکھو اب دس ٹیم پکڑایا ٹھیک ہے ہر کسی کو جو ہے نا دیکھو کیسے پکڑا جاتا ہے یہ ٹائمنگ ہوئی میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی بس گیم کو دیکھو میرے کو ایک ہی چیز پتہ ہے کہ گیم کو جب آپ کھیلتے کھیلتے سمجھ لیتے ہو نا تو پھر وہ گیم آپ کے لیے جو ہے گلفنٹ معشوق کا جو ہوتی ہے نا اس کے برابر ہو جاتا ہے لیکن پتہ ہے دوستو جب گلفنٹ پہ آپ زیادہ بھروسہ کر لیتے ہو نا اب پھر وہ جو لات مار کر کے جاتی ہے تو پتہ ہے کتنا درد ہوتا ہے وہی ٹریزر ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ لات مارے گی اور یہ ٹریزر بھی وہی لات مارتا ہے چاہے آپ جتنا بھی اس کو اندر سے جان لو لیکن یہ ایسا چال چلے گا نا وہ چال آپ سمجھ ہی نہیں پاؤگے یہاں پہ باپس دیکھ لو کہ میرے کتنے کوئن آگئے میں نے ون سیونٹی کوئن لگایا اور چار سو پچاس کوئن آگئے مطلب پرپل کو اتنا دوا کے میں لگا دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ صرف پرپل پہ نائنٹی کوئن لگا دیا تھا ٹھیک ہے نا تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا اس گیم میں ہے نا اتنا شیور بھلا بٹ تو کیا یہ ابھی بھروسہ دے رہی ہے یہ جو ابھی گلفنٹ کا رول نبھا رہی ہے ابھی بھروسہ دے رہی ہے لیکن یہ بھروسہ کب دور دے گی اس کا کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں کہوں گا کہ جب بھی آپ سٹار ٹریزر کھلو تو بس یہ سوچ لو کہ یہ دھوکے کی ٹٹی ہے کب کہاں سے کون گھوس جائے پتہ نہیں یہاں دیکھو باپس سے میں نے پرپل ہی کو پکڑا اور لائنگین کو پکڑا ٹھیک ہے تو پھر سے دو سو کوئن بھائی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے یہ گیم آپ کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ایسا گیم آپ نہیں کھیل سکتے ہو آپ اگر کھیل سکتے ہو تو پلیز کمنٹ کرنا اور بتانا کہ آپ بھی ایسا کھیل سکتے ہو آپ اگر ایسا کھیلو گے تو یا تو آپ کا جیرو ہو جائے گا یا تو آپ بہت زیادہ جیت سکتے ہو کیونکہ یہ کھیل بہت ہی ڈینجر ٹائپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک کو گیس کرو اور اس کو اوپر جو ہے نا اگر پوری داؤ لگا دو اسی کو اوپر جو ہے نا اب اپنا پورا گیم سمجھ لو کہ یہ ہی ہے تو ابھی بس وہی چل رہا ہے یہاں پہ لیکن یہ کب تک چلے گا وہ میں بھی نہیں جانتا یہاں دیکھو میں نے نائنٹی کوئن لگا ہے اور ہمارے اس بار کتنے آئیں گے فیپٹی کوئن کیونکہ اس بار پھر سے میرا داؤ پرپل تھا اور پیلا تھا ٹھیک ہے نا دیکھو یہاں پہ کیا ہوا نا وہ جو لوگ جھوک ہوتا رہتا ہے نا گل فن بوائفن میں تھوڑا والا وہ لوگ جھوک ہو گیا یہاں پہ سٹارٹ ٹھیک ہے نا یہاں سے لوگ جھوک اس نے سٹارٹ کر دیا تھوڑا سا ٹھیک ہے نا اب لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ایک بار لوگ جھوک ہو جا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں نا پھر ایک دوسرے کو جا کر کے منا لیتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہی جو یہاں پہ کبر جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے کہ باپس سے جو ہے نا اس گلتی پہ پردہ ڈال کر کے پھر سے جو ہے نا دوسرے سے راجو خوشی مل لینا پھر سے باتچت چال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے ویسا ہی والا ہوتا ہے یا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کی یہاں پہ کیا ہے ایک سو دس کوئن لگائے تھے تو ایک سو پچاس آیا مطلب تھوڑا سا مطلب کچھ جو ہے نا اس کا دل پگھلا ہے تھوڑا سا دل پگھلا ہے مطلب اتنا زیادہ نہیں پگھلا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اسے بھی جو گلفن ہوتی ہے پتھر دل ہوتی ہے یہ تو سب کو پتا ہے نا ارے ہسنا مت یار کوئی بس یہ جوک ہے کوئی لڑکی بڑا مت مان جائی ہو یا آپ سب بہن کی طرح ہماری تو پلیج بڑا مت مان جانا یہ تو بس اسے فنی ویڈیو ٹائپ پہ ہے تو میں بول لہا ہوں ارے آپ لوگ بہت اچھے دل کی ہوتی ہو یہ تو ٹریزر ہے نا بس اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کبھی تو ہوتا ہے نا بے وفا ہے نا تو گلفن بوئی فرن دونوں میں تو کمی ہوتی ہے جب لب تک دوسرا ہو تب تک بہت خوش رہتے ہیں جہاں گلفن بوئی فرن والا چکر آتا ہے تو پھر بہت بیواد ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھو کہ چالیس کوئن لگائے تھے اب پچاس کوئن ہی آئے کیونکہ میں نے کہا کیا تھا پچیس تیم پہ دارو مدہ لگایا نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ مان نہیں رہی ہے مطلب ہم جا رہے ہیں اس کو منانے کے لئے یہ مان نہیں رہی ہے اب اس کو منانا پڑے گا تھوڑا اچھے سے قائدے سے کیونکہ دیکھو جب ایک بار جو ہے نا کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جاتا ہے نا رسطہ تو اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سی درات پر جاتے نا ویسے ابھی یہ یہ ٹریزر بہت نکھرہ دیکھا رہی ہے نکھریلی بن گئی ہے نا ابھی دیکھو میں کتنا کوئن لگا رہا ہوں اگر اس وقت اس نے نکھرہ دیکھا ہے تو پتا ہے میرا کتنا لاؤس ہو جائے گا دیکھ لو بھائی کتنا کوئن لگ گیا وہ نیٹی کوئن لگ گیا اس وقت نکھرہ مت دیکھا دینا ٹھیک ہے اور دیکھو پھر سے اس نے جو ہے نا مطلب نکھڑا ہی دیکھا رہی ہے مطلب وہی چل رہا ہے مطلب چھوٹے 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 مطلب دو سو کوئن آئے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر نیٹورک ایشو ہے تو اب یہاں پر میرے پاس بارہ سو پچھتر کوئن ہے اب بارہ سو پچھتر کوئن سے میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ میرا کوئن کتنا تھا ہنڈر سمتنگ کوئن سے میں کھلنا سٹارٹ کیا اور آٹھ منٹ گجردنے تک میرا جو ہے نا بارہ سو مطلب تھاؤزن کوئن میں نے پار کر دیا جیتنے کے لیے مطلب دس گناہ زیادہ سوچو دس گناہ زیادہ جیت چکا ہوں یہ اب ایمانٹ کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ میں دس گناہ زیادہ جیت چکا ہوں بھلے میری یہ ٹریزر جو ہے نا بھی اداس بیٹھی ہے آہ دیکھو اس بار جو ہے نا اس نے کہا کیا پتہ ہے ایکس بوئی فینڈ والا کام کر دیا لے کے چلیا اس کو ہے نا مطلب سرم نہیں آتا ہے یار کتنا اچھا تو چل رہا تھا مالو ہمیں ایک بار لگا دیئے تو یہ کیا ضرورت تھا کہ پھر سے لے کر کے ریپیٹ آ جانے کا دس ٹیم کو یار دل بیٹھ جاتا ہے نا کبھی کبھی ایسا آ جانے سے ہے نا خیر کوئی بات نہیں ہے آج آج جو ہے نا آج میں نا کوئی آ جائے اس کو ملکس بوئی فینڈ آ جائے اس کا یا کچھ بھی آ جائے مجھے فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے میں بس اب اس کو جو ہے نا سنبھال کر کے کیسے بھی جو ہے نا ابھی اس کو سیدھا کر دوں گا کیسے بھی کر کے دیکھو کیسے سیدھا ہوتا ہے تو ابھی میرا کتنے کوئن لگے ہیں ون سکسٹی کوئن لگے ہیں اوہ تیری پہلا پہلا پیارے ہیں یہ تو اپنے پہلے پیار کو کس طریقے سے دیکھو کی لے کے آ رہی ہے اور مجھے ببکو بنا رہی ہے نہیں ارمان یہ تو میرا فرس دوست ہے چلا جائے گا اب پھر کیسے آ گیا بتاؤ بولی دوست ہے میرا دست ہے میں ایک بڑا چلا جائے گا دو بڑا چلا جائے گا اور پھر تیسری بار بھی آ گیا نہیں کچھ تو دال میں لوچ ہے میں دست ہے میں پچیس ٹیم کو پکڑ کے کھیلوں گا چلو دال میں کچھ کالا ہے سچ میں دال میں کچھ کالا ہے دال میں ہے کالا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یار میلے کیا کیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میرے جو کوئن تھے سارے میں نے کس طریقے سے لگا دیا اور یہاں پہ پرپل آئے تو صرف ہمارے کوئن کور ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا اور کچھ زیادہ ملا نہیں سات سو پچاس کوئن آئے تو یہاں پہ جو ایکس بوائی فرن تھے وہ تو گئے اب پھر یہ کل ہوا ہی ہے بولتا ہے نا ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں یہ دل والے ہیں اور یہ دل والے کچھ کر کے جائیں گے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دل والے دلہنیاں لے کے جاتے ہیں یا پھر نہیں جاتے ہیں یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا تو دوستو یہاں پہ جو گیم چلا ہے میں کوئی اس گیم میں آپ لوگوں کو سمجھا ہم جا نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے نا بس ایسے آپ بور نہ ہو جاؤں اس لئے میں تھوڑا بک بک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ گیم جو ہے میں یہ جاتا ہوں کہ آپ لوگ گیم کھیلو ہی مت ٹریزر کو بلکل مت کھیلو یہاں دیکھو ونیٹی کوئن میں نے لگایا اور یہاں پہ دیکھو پیلا آ گیا ٹھیک ہے پیلا کو میں نے لیا تھا لیکن دونوں گرین کے حساب میں دیکھا ہے تو کم لیا تھا چلو دو سو پچاس کوئن آئی کوئی بات نہیں ہے یہ جو دیکھو اچھے پتہ ہے یہ تو پرپل کو ہم پرپل برابر بولتے ہیں پیلا کو پیلا بولتے ہیں اور دونوں گرین میں ایک جو ہے نا پریتھوی ہو گیا ڈاڑ گین ایک موسی ہو گئی لائٹ گین ٹھیک ہے نا ہم اس کو موسی اکثر بولا کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لو کبھی کبھی ہم کوڈ ورڈ میں جب کھیلتے ہیں نا تو موسی بتاتے ہیں دوسرے لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ارمان کیا کھیل کے لئے تو اب لگتا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے غصہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا غصہ آ رہا ہے اور پتہ یہ ہے کہ میرا جب غصہ آئے گا تو میں کیا کروں گا ہے نا اور یہ غصہ قسم سے اب دلا دیا اس نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلا دیا بہت زیادہ غصہ ٹھیک ہے ملب میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا لیا اس نے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کریں بتا دو آپ ہی لوگ بتا دو کیا کریں دیکھ لو میں کیا کیا لو اب تمہیں سمجھے میں آئے گا کہ میں جو کر سکتا ہو نا وہ کوئی نہیں کر سکتا تیرے لئے اب تو مان جا ٹھیک ہے نا تو مان جاؤ ٹریزر تو مان جا دیکھ میں تیرے لئے کیا کر سکتا مان جاؤ میں نے اتنے سارے کوئن لگا دیا مان جاؤ اوہو دیکھو یہ لگتا ہے مان گئی لگتا ہے مان گئی مان جاؤ اوہو نہیں مانی یار اوہو یار میری بھی بولتی بند کر دیا اس نے تو کوئی بات نہیں ہے اب اس بار دیکھ آخری بار آ رہا ہوں مان نہ نکلے اگر تو نہ مانی سارے کوئن تیرے پر لگا کہ میں چھلا جانے والا ہوں یہاں سے اس لئے یہ آخری بار ہے کہ تم مان جاؤ اگر تجھ میں محبت ہے میرے لئے تو تم بس مان جاؤ اچھا یہاں پہ افیشل سر کا بھی میسیج آ گیا ہے کچھ کام پینڈنگ تھا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹریزر مانے گا یا نہیں مانے گا میں نے باپس نائن ہنٹ کوئن لگائے اور یہ مان گیا ہے آرے ووا دیکھو یہاں پہ انیس سو پانچ کوئن ہو چکے ہیں سترہ سو پچاس کوئن آ گئے تھے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے ویڈیو کو جو ہے نا سیئر کرنا بلکل مت بھولیے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی آپ اگر نیو ہو تو اور بیل ایکن کو دوا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی سب سے پہلے آپ تک ہو جائے اور آپ کو جو بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اس ٹائم ایکر پہ یا پھر آپ جو ہے نا ہم سے ڈائریکٹلی وارٹس اپ کر کے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کچھ جانکاری ملتا ہے تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں دیکھو یہ سارے ریکارڈ ہو رہا ہے اور کیا کریں کیونکہ یہ کٹ کٹ کرنے سے پھر جا ہے نا پرابلہ ہو جاتا کیونکہ ہمیں پھر باپس ٹریزر میں ہی آنا ہے کھلنا ہے یا نہیں اب بعد میں کھیلنگے تو WOY anytime though делz تا تا